بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بہت یمی سی ریسپی تیار کرنے لگی ہوں جو کہ کھانے میں بہت مزیدار اور بنانے میں بہت آسان ہے تو ریسپی کو شروع کرتی ہوں میں نے بون لیس چکن کے پیس لیے تھے آپ چاہیں تو اس میں بڑے پیس بھی ملتے ہیں یہ تھوڑے چھوٹے تھے پیس تو اسے میں نے درمیان سے چھوڑی سے کاٹ لیا تھا یعنی کہ اسے درمیان سے کاٹ کے تو اس کا اس طرح سے میں نے اس کا پیس کو کر لیا تھا اس کے اوپر میں نے کالی مرچے مسالہ میں نے پہلے بنا کر تھوڑا نمک ہلکا سا نمک ڈالا نمک چیز کے اندر بعد میں جانا نمک آپ چاہیں تو نا بھی ڈالیں تھوڑا سا کالی مرچے سوید مرچے ڈال لیے اور تھوڑا چاہت مسالہ میں نے ڈال کے اسے پندرہ منٹی یا بیس منٹ کے لیے آپ ایک سائٹ پر رکھ دیں اور یہ بریڈ کارم سے لیے اس کے اندر آپ کرون سٹریچ کرون فرور یا میدہ تینوں میں سے کوئی چیز بھی آپ ڈال سکتے ہیں یہ کالی مرچے میں نے ڈال لیے ہیں اور گینو اس کے اندر جائے گا اور پارٹسلے میں نے ڈال لیں اس کے اندر تو بس یہ بھی ایک سائٹ پر کر دیں یہ فریش کریم تھی اس کے اندر تھوڑی میں نے ایک چمچ میں نے اس کے ڈال لیے ہیں اور اس کے اندر بھی میں نے یہی مسالہ ڈالا جو اس کے اندر ہے تو یہ سٹفنگ کے لیے میں نے ہرا پیاز ہے ایک ٹوماٹر تھا ٹوماٹر کے بیچ نہیں ڈال لیں اس کے اوپر والا حصہ جو ہوتا ہے اس کا پانی اس کے وارٹر جو ہوتا ہے ٹوماٹر کا اپنا پانی وہ نہیں ہم نے ساتھ ڈالنا صرف ٹوماٹر صرف کارنس کے بیچ بھی نہیں ڈال لیں دنیاں ڈال لیں سبس پیاز ڈال لیں اور مائنس مجھے تھوڑی لگ رہی ہے تھوڑی میں دو ٹیبل سپون تک اوٹ ڈال لوں گی اگر آپ چاہیں تو چیز کریم بھی ڈال سکتے ہیں اس سے یہ اس کا فلیور مزید بڑھ جائے گا کیونکہ میں نے دو طرح کی چیز پہلے استعمال کرنی تھی اس لیے میں نے کہا میں مائنس اور فریش کریم ہی استعمال کر لوں گی یا ہماری مرضی ہوتی ہے ہم کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح سے اس کی سٹرفنگ کر دیں چکن کی اور اس کی دوسری سائیٹ اس کی اوپر اس کی اوپر اس طرح سے اسے بند کر دیں اور اسے ایک سائیٹ پہ اسی طرح سے بنا کر رکھتے جائیں بنانے کے بعد یہ سارے میں اسی طرح سے بنا لوں گی یہ آپ لوگوں کو ایک دکھایا ہے بنا کے اس طرح سے ہم نے یہ ریڈی کرنے ہیں اور بعد میں اسے آون والی رش کے اندر میں رکھوں گی گھانے اوپر اور اس کے بعد میں نے فرائی بین کو گرم کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے سلو ہیٹ پہ صرف دو ایک منٹ پہلے آپ فرائی بین کو گرم کر لیں اور اس کی ایک سائیڈ تین منٹ رکھ کے پکائیں اور دوسری سائیڈ پھر تین منٹ رکھ کے بنا لیں اویل بھرکل نہیں ڈالنا میں نے صرف دو سے تین ٹیول سپون اویل کے ڈال کے یہ سارے پیس میں نے اسی کے اندر شیلو فرائی کر لیے تھے یہ صرف دو یا ڈائی ٹیبل سپون تک اویل ہے اویل بلکل نہیں جانا بلکل نہیں جائے گا اس کے اندر کیونکہ یہ ہم نے بہت ہی لائٹ رکھنی اس کے اندر جو سٹفنگ چیز چلی جاتی اس سے ہی یہ ہیوی ہو جاتا ہے اس لیے ہم اویل میں پہلے فرائی کریں گے تو یہ بہت ہی ہیوی ہو جائے گا اس لیے اسے میں نے بلکل اسی طرح سے سارے پیس تیار کر کے اوون کے اندر رکھنے ہیں اوون میں میں تھلٹی مینٹ کے لیے سے رکھنا ہے ہیٹ تھوڑی زیادہ کروں گی ٹو ہنڈرڈ پہ اور جیسے ہی یہ تیار ہوتے ہیں تو میں ڈش آؤٹ کر کے آپ لوگ کو دکھاتی ہوں یہ کوئی مشکل نہیں ہے اگر ہم تھوڑا ڈیفرنٹ کر لیں تو ہماری ریسیپی بھی چینج ہو سکتی ہے کھانے کا ٹیسٹ بھی چینج ہو سکتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگ کو ذرا تھوڑی ڈیفرنٹ ریسیپی بنا کے دکھاؤں اور آپ میری ویڈیو کو لائک اور میرے جانب کو سبسکرائب ضرور کیا کریں یہ بلکل اس کی لاسٹ لوک نکل آئی ہے بس اسے سیلڈ کے پتے یا وائٹ چاولوں میں آپ کھا سکتے ہیں سا یوز کر کے اور ویڈیو کو اینڈ تک زور دیکھا کریں ابھی میں اس کی کٹنگ کرتی ہوں اور کھا کے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں یہ یونیک سی ریسیپی ہے کھانے میں بہت ہی یمی سی ہے یہ تھوڑا سپائسی ہم بناتے رہتے ہیں جیسے سالن وغیرہ یہ تھوڑا ہٹ کے اس کے اندر میرچیں وغیرہ نہیں ہیں